حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد نبوی میں ہزاروں طالب علموں کو درست دیا کرتے تھے اور مختلف علوم سیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام وہ علم جو انہوں نے اپنے بابا دادا اور نانا رسول اللہ سے سیکھا تھا وہ علمی زمانے تک پہنچایا کرتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مرتبہ درست دے رہے تھے اتنی دیر میں یمن سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے نواسے رسول مجھے مسلمان ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا لیکن میں اپنے ملک میں تبلیغ کیا کرتا ہوں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمان مانیں لیکن میرے چند سوال ہیں جن کے جوابات لینے کے لیے میں آج آپ کے دربار میں آیا ہوں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کس قسم کے مرد اللہ کو پسند ہیں اور کس قسم کے مرد اللہ کو پسند نہیں اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کس قسم کی عورتیں اللہ کو پسند ہیں اور کس قسم کی عورتیں اللہ کو پسند نہیں اور میرا تیسا سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری نماز قبول ہے یا نہ اور میرا چوتھا سوال ہے کہ کون سے بچے اللہ کو پسند ہیں اور کون سے بچے اللہ کو نہ پسند ہیں اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار آ جائے بس یہ سوال سننے تھے تمام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا جو مرد اپنی دولت و شورت و عزت پر تکبر کرے اور اپنی بیوے پر ظلم کرے ایسے مرد اللہ کو پسند نہیں اور جو مرد کسی کا دل نہ دکھائے حلال رزق کمائے ایسے مرد اللہ کو پسند ہیں اور جو عورتیں زیادہ خرچہ کریں اور اپنی اولاد کی پرورش اچھی نہ کریں ایسے عورت اللہ کو پسند نہیں اور جو عورتیں کم خرچہ کریں اور اپنی اولاد کی اچھی پرورش کریں ایسے عورتیں اللہ کو عزیز ہیں اور جو بچے اپنے بزرگوں کی نافرمانی کریں اپنے والدین کا احترام نہ کریں ایسے بچے اللہ کو ناپسند ہیں اور اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز اللہ کے نزدیک قبول ہو رہی ہے یا نہیں تو تم یہ دیکھو کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر نماز تمہیں گناہوں سے روک لے تو تم یہ سمجھو کہ تمہاری نماز اللہ کے نزدیک قبول ہے مقبول ہے لیکن لیکن اگر تم نماز کے ساتھ گناہ بھی کرتے رہو تو یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک تمہاری نماز وہ مقام وہ درجہ نہیں رکھتی اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار رہی تو تم اپنی والدین کے ساتھ فرما برداری کرو ان کا احترام کرو دیکھنا اللہ رب العزت تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار بنا دے گا